بہادر صاحب چار ہزار سی سی لگجری گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں ان کی گاڑی پر مقروض ملک کا سبز جھنڈا لہرہ رہا ہوتا ہے ٹینکی میں پچاس سے سان لیٹر مفت کا پیٹرول ہوتا ہے وہ کرسی پر براجمان ہو کر اپنے آفس میں بیٹھ کر سارے کیمرے آگے لگا کر دو سو پچھتر روپے فی لیٹر کی بدخبری یہ کہہ کر سناتا ہے کہ مزید اضافے کے لیے تیار رہیں کیونکہ ملک کو بچانا ہے یہ کہہ کر لش پش گاڑی میں ہاتھ ہلاتا ہوا نکل جاتا ہے کیونکہ اس اعلان سے اسے خود رتی برابر فرق نہیں پڑتا قوم کے درد میں مرنے والوں کے بیانات کا نچوڑ یہ ہے کہ ملک بچانا ہے تو پھر مہنگائی برداشت کرنا ہوگی جی بہتر ملک ہی تو بچانا ہے کیا آپ اس میں حصہ ڈالیں گے جی جی آپ جن کو صرف تین سو لیٹر پیٹرول کی مد میں ہزاروں لاکھوں روپے قومی خزانے سے ملتے ہیں اور یہ پیٹرول انیسویں گریڈ کے ہر افسر سے لے کر بڑی کار اور بڑی تاند والے ہر مستحق ممبر پارلیمنٹ کو ملتا ہے اسی نوے عرب مہانہ صرف مراد پر کھا جانے والے مگر مچ صرف ایک سال کے لیے کیا ملک بچانے میں حصہ ڈال سکتے ہیں کیا اپنے پیسوں سے ہر چیز خرید سکتے ہیں نہیں مشکل ہو جائے گی نا مفت بجلی مفت پیٹرول سبسیڈی اور ٹیکس فری آیاشی مگر وی آئی پی علاج، ائر کنڈیشن گھر، ائر کنڈیشن آفس، مفت تعلیم، پوری دنیا کے مفت چکر یہ سب نہ رہا تو یہ مستحق اشرافیہ تو مر جائیں گے لیکن ہر بار روتے ہوئے کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اس دیوالیہ پن میں کسی ایک لیڈر نے کبھی اپنی مراد واپس کرنے کا اعلان کیا ہے آج تک کسی ایک بندے نے نوے عرب روپے کی مہانہ آیاشی بند کرنے کا نام لیا کیا؟ آپ کوئی سیاسی ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی جج ہو، کوئی عام افسر ہو کبھی کسی ایک نے اپنی اور نسلی شہزادوں کی شہانہ مراد کا نوٹس لیا؟ نہیں نا؟ تو منافق ہو پھر رونا کس بات کا ہے؟ ملک کے وسیط اور مفاد میں ہم نے ہی سسکنا رونا اور تڑپنا ہے تو آپ کا اس وطن اور تکلیف سے کیا تعلق؟ ہم ملک بچانے کے لیے فاقہ کرنے کو تیار ہیں ہم سے مراد عوام ہے لیکن اس بار عوام چاہتے ہیں کہ یہ اشرافیہ بھی حصہ ڈالے یہ ملک صرف ہمارا نہیں ہے یہ ملک صرف غریب عوام کا نہیں یہ ملک صرف سیاستدانوں کا نہیں یہ ملک صرف ججوں جرنیلوں کا نہیں یہ ملک صرف بیوروکریٹس کا نہیں اگر یہ ملک کسی ایک کا نہیں تو حصہ ڈالنے کے لیے ہر وقت صرف غریب ہی کو کیوں آزمایا جاتا ہے؟ اگر کولمبو جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں نا اور ایک ایک عیاش کو گریبان سے پکڑ کر قوم چوک میں لے آئے تو قوم کو الزام مت دینا بھوک مفلسی خالی جیب اور خالی پیٹ اتنی بری چیز ہے کہ ایوان ہلا دیتی ہے عوام آپ سے کہتے ہیں کہ غریب کے پاس کھانے کے لیے ختم ہو رہا ہے تم لوگوں نے آج بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تو پھر کل مت کہنا کہ بہت دیر ہو چکی ہے آئیں بلا تفریق ہم سب مل کر ذاتی وابستگی سے ہٹ کر ملک کو بچاتے ہیں کسی بھی جماعت سے ہٹ کر ہم ایک دوسرے کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں اور ملک کے بارے میں سوچتے ہیں مرات میں اصلاحات سے پہلے ووٹ مت دیں سوشل میڈیا ہو یا ملک کی گلیاں یہاں ہر ہر جگہ یک زبان ہو جائیں ایک آواز بن جائیں ورنہ یہ مگر مچ تمہاری خوشیاں اور اس ملک کو کھا جائیں گے آج اگر الیکشن ہونے کا ٹائم ایسے نہیں آ رہا تو پورے ملک کے عوام یک زبان ہو کر اس چیز پر متفق ہو جائیں کہ تمام اشرافیہ کا ہر قسم کی ایاشی مفت پیٹرول مفت بجلی ہر چیز دنیا کے دورے ختم کر دیا جائیں اور سادہ طریقے سے تنخواہ پر گزارہ کیا جائیں تب جا کر ہم ایک قوم بنیں گے ایک طرف اشرافیہ کا یہ نظام اور دوسری طرف غربہ کا یہ نظام کہ اس کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں ہے پیارے دوستو ہم سب کو مل کر ایک مہم چلانا ہوگی اس مہم میں ہم سب کو باقی سب کو اپنے تین جگانے کی کوشش کرنا ہوگی یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں آج پاکستان کو ڈوبتا ہم سارے دیکھ رہے ہیں کیا خیال ہے کہ اگر آج کسی اور پر غربت آئی ہے تو کل تم پر نہیں آئے گی پاکستان کا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے کہاں ایک سو بیس روپے ڈالر سے تین سو روپے ڈالر تک پہنچ رہا ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں خدا کا نام لے کر اپنی اپنی ذات کو چھوڑ کر صرف پاکستانی بن کر سوچ لو پہلے پاکستانی بنو بعد میں اپنے لیے سوچنا اگر تم اپنے لیے آج خود نہیں سوچو گے تو یاد رکھنا تمہیں دنیا میں کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کیونکہ آج ہم اپنا امیج بہت تیزی سے کھو رہے ہیں بہت تیزی سے کھو رہے ہیں